دوسری چیز جو علماء اور بزرگان میں روایات میں ملتا ہے اور خدمت دین کے حوالے سے ہے تقوی الہی کے بعد توقع علی اللہ خدا پر بھروسہ کرنا زندگی خدا کے ساتھ خدا پر توقع کرتے ہوئے زندگی گزارنا محسن ملت علی اللہ مقامہوں کی زندگی میں دیکھ لیں باقی علماء اور بزرگان کی زندگی میں دیکھ لیں یہ توقع علی اللہ محسن ملت کا جملہ ہے کہ عرام میں انہوں نے انغلاب اسلامی کی تیرہی سالگیرہ کے موقع پر طلاب سے خطاب کیا اور فرمایا اگر انسان کا معاملہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہو یعنی خدا پر ترکل کرے تو یہ انسان کا میاں ہے چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے چاہے ساری دنیا مخالف ہو اگر اس شخص کا بروسہ خدا پر ہے تو خدا اسے کا میاں کرتا ہے انہوں نے یہاں مثال دی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ ایک شخص تھا ساری دنیا نے جس کے مخالفت کی ساری دنیا جس کے مخالف تھی لیکن کیا اس کے پاس ایک سہارا تھا وہ خدا خدا پر توقع کیا خدا پر توقع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ارشاد معصوم ہے من کان للہ جو شخص خدا کے ساتھ ہو کان اللہ لہو خدا اس کے ساتھ ہے پھر قرآن مجید میں آپ نے ان تنصر اللہ یا انصر اگر چاہتے ہو خدا تمہاری مدد کرے خدا کی مدد کرو خدا کے راستے پر چلو خدا مند مطال تمہارا ساتھ دے گا توقع علی اللہ کے بعد جو بنیادی چیز علماء کی صیرت اور کردار میں نظر آتی ہے وہ اخلاص لِللہیت کام کو خدا کے لیے کرنا اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کرو اور اس کام کے لیے آپ علماء اور بزرگان کی زندگی کو دیکھ لیں ان کی زندگی میں اکثر گوشیں مخفی دیں ان کے جانے کے بعد ظاہر ہوئے یہ کیا یہ اخلاص تھا لِللہیت جو بھی کام رضاِ الٰہی سے کیا جاتا ہے رضاِ الٰہی کیلئے کیا جاتا ہے وہ آیاں نہیں کرتے ہر جگہ جگہ بیان کرنا جگہ جگہ بیان کرنا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو متعارف کرانا یہ علماء کی کردار اسی طرح دیکھتے ہیں بلکہ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں خدا کی رضا اور منشا کو دیکھتے ہیں اور اسی منشاہ میں اور ان کی زندگی کے اکثر کوشے ہیں ان کی جانے کے بعد محسن ملت کی زندگی کے اکثر کوشے ہیں انہوں نے جو غریبوں کی مدد کی یتیموں کی مدد کی بیواؤں کی اور کبلہ صاحب کی زندگی میں بھی اسی طرح ہم نے دیکھا کبلہ قاضی صاحب کی کہ ان کے جانے کے بعد اکثر لوگ ہمارے پاس آئے کہ انہوں نے ہماری یہ مشکل حل کی تھی انہوں نے ہماری یہ مشکل حل کی اللہ کے زندگی میں انہوں نے بھی کبھی بیان نہیں کیا نہ ہمارے لیے نہ کسی دوسروں کے لیے اور اسی طرح شیخ و جامعہ باقی بزرگان اور علماء کی صیرت میں یہ ہمیشہ ملتا ہے اخلاص کے بعد اب ایک جملہ جو ہے نہ میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہے عدلیہ میں کبلہ صاحب کی خدمات کے بارے میں میں فقط ایک جملہ عرض کرتا ہوں جو انہوں نے خود فرمایا اور ہم نے کافی ان سے سنا کہ فرمایا کہ عدلیہ میں ہم نے مل کر دو گنیانی کام کی ہے کہ ایک حساس ادارہ تھا غزرہ کے عدلیہ ایک حساس ادارہ ہے سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی تھی احقاق حقوق لوگوں کے حق زائے نہ ہو لوگوں کے حق پامال نہ ہو احقاق حقوق ان کے حق ان تک پہنچے جائے اس میں ہماری دکت اور کوشش دی کہ لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو اور دوسری چیز فرماتے ہیں یہ جو آج جمہوری اسلامی ایران میں امن و امان قائم ہے یہ ہمارے عدلیہ کی شعبے میں کردار ہے عدلیہ کے شعبے میں ہم نے مخالفین کے ساتھ شدت اور بردو کر کے انقلاب اسلامی اور جمہوری اسلامی میں امن و امان پر باقی کھوں خدا بند مطال ہمیں توفیق دیں علماء کی کردار اور سیرت کو سمجھنے کی اور اس راستے پر عمل کرنے کی اور تقوی الہی اختیار کر کے معصومین علیہ السلام کی مید اختیار کریں اور امام زمانہ کی مدد کریں اور حضرت کے ظہور میں تعجیر ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين